میں ایک دفعہ صبح نماز کے بعد واغ کے لئے نکلا واپس آ رہا تھا مجھے ایک بڑے میاں نظر آئے ریوڈی پر کھڑے سفید داڑی سفید پگڑی ریوڈی والے عام طور پر ایسے نہیں ہوتے ہیں تو میرے دور سے وہ نظروں میں جچ گئے جب میں ان کے قریب سے گزرا تو میں نے ان کو یوں دیکھا ویسے ہی مجھے اچھے لگ رہتے ہیں سفید لمبی داڑی سفید پگڑی تو میں نے دیکھا وہ یوں کھڑے تھے ایسے یہاں ایک ہاتھ رکھا ہوا تھا اور ایک ہاتھ انہوں نے وہ پیٹی پہ رکھا تھا ایسے اور روئے جار ایسے آنسوں گر رہے تھے جیسے برسات کی برکہ ہوتی ہے ایسے میں ذرا پریشان ہو گیا کہ یہ بابا جی سفید نورانی کیوں رو رہے ہیں میں کھڑا ہو گیا میں نے کہا بابا جی خیریت ہے آپ کیوں رو رہے ہیں اس نے میرے سامنے سیبوں کی ریڈیا سے پلٹ گیا سارے سیب ریڈی پر بکھر گیا اوپر کی لیئر سیب ٹھیک تھے نیچے سارے ادھ گلے تھے کوئٹہ سے سیب آیا یہ پیٹی لگانے والا ایک ادنا مسزور اور اس باک کا خریدنے والا ایک میڈیوکر اور اس کا بیچنے والا بھی ایک متوسط کوئی مزیر آزم نہیں کر رہا مزیر آلہ نہیں کر رہا کوئی بائیس گریٹ کا سیکٹل نہیں کر رہا ہے لیکن اس نے کس کو جا کے ہٹ کیا کہ ایک نیک شریف غریب آدمی کا سینہ چیر لیا اور اس کے آنسو یوں کر کے کہنے میں نے یہ قصہ ہزاروں دفعہ سنائے اور ہر دفعہ میرے سامنے اس کا چیر آتا ہے میرے آنسو آجاتا کہنے لگا بیٹا میں بہت غریب آدم اس کی بہت نے ایسے مجھے جیر لیا بیٹا میں بہت غریب آدم میں ایک پیٹی سیل لگا وہ اثر تک مکھ جاتا ہے شام کو میں تازہ آٹا لے کر اپنے بچوں کے ہی کر جاتا ہے آج کسی نے میرے بچوں کی روٹی مجھ سے چھنی جس قوم کی پستی یہاں تک پہنچی ہو میں کس کس شعبے کا دلہ کا